اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی انبی وحل الوقت تم مل لسانی یقع قولی بچو آج ہم نے قرآن پاک سکتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ سب سب انہیں دعا مانگے ربی زدنی علماء دعا مانگے ربی زدنی علماء اے اللہ پیارے اللہ ہمارے علم اضافہ فرمان اچھا بیٹے دیکھو ہم لوگ ہیں امت محمدی ہم سب مسلمان ہیں ہم سے پہلے کون تھی اس کا نام بنی اسرائی جیسے اللہ تعالی نے ہمارے پاس اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی طرح بنی اسرائی پہ اپنے پیارے نبی اپنے پیارے رسول حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بھی روشن ہدایات دیتی جیسے ہمارے پاس قرآن کریم ہے نا ہم سب قرآن پاک سے ہدایت دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو کتاب دیتی جس کا نام تھا توریت ٹھیک ہے تو بنی اسرائی پہ کونسی نے نہیں گئی تھے حضرت نوسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی نے ان کو کونسی کتاب دیتی توریت اور ہمارے نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کونسی اللہ نے کتاب دی ہے توریت میں نا اللہ تعالی نے ایک حکم کیا تھا اور وہ یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ میں نے بنی اسرائی سے عبادت لیا تھا کیا لیا تھا؟ عبادت جیسے آپ سے تو عبادت کوئی توڑتا ہے؟ جو عبادتر عبادت ہے جو عبادت ٹھوڑتا ہے تو ہنسان الطans نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائی سے عبادت لیا سب سے پہلا اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اللہ کسی بات اور کسی ہم عبادت نہیں کرتی اللہ کے ساتھ کسی کو شریعت نہیں تھہرانا جس کا مطلب یہ ہے جس اس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے تو اگر کن غام مỹ کو پہنچائے تو مہمہ باپا کو کہنے سے پہلے کس کو کہنا ہے اللہ ہاما کو اگر کن خوشی ملی تو مہمہ باپا کو ہٹانے سے پہلے کس کو ہٹا لی ہیں اللہ ہم تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری اس رائے کو کہ اللہ کی ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرک والدین کے ساتھ احسان کرنا میرے صاحب بلو والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا احسان کرنا احسان مطلب اگر ممہ بلائیں کہ مصطفیٰ بات رہو تو مصطفیٰ کہے جی ممہ آدھا دیتا ہے مصطفیٰ بیٹے یہ کام کرو اچھا ممہ اگر ممہ کی طبیت ٹھیک ہے تو ممہ آپ کیسی ہیں ممہ میں کوئنی لائے دوں ممہ کے ساتھ ممہ پاک سے اونچھے بات نہیں کرنی اگر دھیمیں رہجی سے بات کرنی ہے یہ باس میں دعا گئی اچھا اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھرانا والدین سے احسان کرنا پھر رشتہ داروں میں اچھا کرنا رشتہ داروں میں کون پون آتا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ رشتہ داروں میں کون پون آتا ہے؟ مومنآبق خالا پھپو نانی، دادی، بہن بھائی، بی بی بچے یہ سب رشتہ داروں میں آتے ہیں تو والدین کے بعد تیس راہ کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرنا ہے جیسے اگر آپ کی دادی آپ کو بلائیں تو آپ ہاتھ باہن میں کھڑے گو بیٹا پانی کلاو اچھا تھا تو ٹھیک ہے اگر آپ کی گل پر اب آپ کی شادیوں گی تو آپ نے اپنے پیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لڑکیوں نے اپنے شوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے یہ باسمیلہ رہی ہے؟ اچھا نمبر ایک دوبارہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا والدین کے ساتھ دوستہ اخلاق سے پیش آنا ہے رشتہ داروں کا دوستہ اصلاف سے پیش آنا ہے اور پھر غریبوں، یتینوں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ دیکھو آپ کے سرانٹی میں کوئی غریب ہے، یتین ہے، مسکین ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے احسان کرنا اس کے امراض پیار سے بات کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ممہ بابا نہیں ہے ہمیں ان کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے یہ باسمیلہ رکھی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے بات کرنا ہے جس سے بھی بات کرنی ہے چاہے وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا آپ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے اخلاق سے پیش آنا نماز قائم کرنی ہے اور زکاہ تکھیں کتنے ہیں یہ میرے ساتھ نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا میرے سب رو اللہ کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا پرشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا نماز پڑنا اور زکاہ دینا سمجھا گی؟ سمپل ہے نا اس میں کوئی مشکل نہیں لیکن سنو آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری کچھ باتوں کو مانو گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی زلیل کروں گا اور آخرت میں بھی زلیل کروں گا آپ کو پتہ نا میں دو زندگیاں ملنی ہیں ایک یہ زندگی اور ایک مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ میں دوبارہ اٹھائیں گے یہ ہمارا ایمان ہے دو زندگی ہیں یہ والی زندگی جو ہمیں جیر ہیں اور اس پر جو ہم سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے تو اگر فرص دو مثال ہے مومن ہے مومن کرتا ہے میں اللہ سے اس کو شریک نٹھ رہا ہوں گا میں والدنے سے سلوک کروں گا لیکن میں خالہوں کے ساتھ خوبوں کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا تو یہ کیا کر رہا ہے اللہ کی کچھ باتیں مان رہا ہے کچھ باتیں نہیں مان رہا تو ایسا بندہ کامیاب ہوگا اللہ نے فرمایا ہے میں ایسا کو دنیا میں بھی سلیل کروں گا اور آخرت دنیا تو آپ نے ساری باتیں مان رہا ہے اچھا کہ کچھ کہے جیسے فرص کرے سلوک مان گئے کہ میں عشتہ صرف سے سلوک بھی کروں گا میں عدیٰ کو مسئلوں کا فجال بھی رکھوں گا ٹھیک ہے اور میں لوگوں سے پیاسی بات بھی کروں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے گا تو یہ پھر اللہ کی کچھ باتیں مان رہا ہے کچھ باتیں نہیں مان رہا ہے تو یہ دنیا میں بھی فیل ہو جائے گا اور آپ پڑھ رہا ہے کیسے آپ جب پیپر دیتی ہو اگر آپ یہ چھے سجیٹ ہیں ساروں میں پاس ہونہ ہوتا ہے نا کسی ایک میں بھی فیل ہو تو ساروں میں کیا میں رہتے ہیں فیل ہو جائے یہ بات سمجھا ہے اچھا اب میری بات باس جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں دھرنا تو اس بات کے کیا میں باتا ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ شرک کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سن لو حافظ صورہ توبہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارا خاندان تمہارا کاروبار اور تمہیں اپنی جان اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو تیار رہو کہ اللہ اور اس رسول تم سے جنگ کرے باسم رہی جیسے کچھ لوگ ہیں انہیں اپنا کاروبار زیادہ پیار ہوگا اور وہ اپنی کاروبار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے لئے اپنے کاروبار کے لئے جھوڑ بھوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے کاروبار میرے حکم سے میرے دین سے زیادہ پیار آئے تو اللہ اور اس رسول تم تجام کرے گا کیونکہ تم شرک کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملی سے بڑی محبت کرتے ہیں جیسے آپ اپنی فیملی سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی پرپریش کے لئے جھوڑ بھوتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی وہ اپنی فیملی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ سے زیادہ پیار ملی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اگر ساتھ میں کیا کروں گا میں جن کروں گا اور میں سخت سزا دوں گا یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جو رہو گی یہ بات تو اب آپ کو شک سمجھا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں اللہ سے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوڑ بھی بولنا تو نہیں بولنا اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا تو نہیں دینا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے پیار سے بات کرنی ہیں تو پیار سے بات کرنی ہیں یہ بات سمجھا رہی ہے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہیں اللہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہ مانیں اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی ہوتی بات غلط کہی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میری بات کرنا پھر اپنے والدین کا خیال رکھنا پھر اپنے ریلیٹیس کا خیال رکھنا پھر یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا لوگوں سے پیار سے بات کرنا نماز پڑھنا اور زکار دینا تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آج کا سب سے بڑا لیسن اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریف نہیں کیسے زمین آسمان کس سے بنائیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کس سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سب سے پہلے کس سے شیئر کرنی ہے اللہ تعالیٰ اپنا غم سب سے پہلے کس سے شیئر کرنی ہے اللہ تعالیٰ اور ہر کسی سے زیادہ سب سے زیادہ سٹاپ میں کس کو اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا گی چلی ہمیں پوچھتا ہوں سب سے پہلے تہا آپ پڑھے ہوئے پانی سرائل پہ اللہ تعالیٰ نے کون سے نمی بیٹھے دی کون بتائے گا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہ بات آپ سے دہنے بھی کچھ آنا ٹھیک ہے سبان آپ پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ میں کون سی کتاب دیئے قرآن قرآن پاک کبھی کھول کے پڑھا ہے شاہ بات قرآن پاک ہم نے قرآن پاک پڑھنی ہم نے تورہتی پڑھنی اور جمشید آپ پڑھے ہوئے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شہر کی پہلانا ہے حسنہ نمبر ٹو کیا ہے دوسرا کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اللہ صحیح جی ہے ایسا نہ بتاؤ اللہ سے پیار کرنا ہی تو سب سے پہلا ہے دوسرا کیا ہے سائرہ آپ بتاؤ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تیسرا کو کیا دلا رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے چوتھا کیا ہے مومن قریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے اس کے بعد میرا نماز مانتے ہیں نہیں جی سارا لوگوں سے اس نے اخلاق سبات کرنا ہے لوگوں سے اس نے اخلاق سبات کرنا پھر نماز پڑنا پھر زکار دینا شابش پہت جاؤ اچھا اس میں ایک اور سیٹویشن کی ہے اگر کوئی کہہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن میں لوگوں سے اس نے اخلاق سبات نہیں کروں گا تو وہ کہاں غلطی کر رہا ہے مصطفیہ ایسے شخص کو جنت میں دے گی اللہ ترلی کیا کا ہے جو میرا حکم مانے اور نہ مانے تو ایسے شخص سے کیا ہوگا دنیا میں پسیلی لوگا چلتے سے دعا ہوں بروردگار ہم سب سے زیادہ آپ سے محبت کریں اور آپ کے احکمات کی پابندی کریں گے آپ ہمارا خیال رکھے گا ہمیں اس دنیا میں بھی زدہ دیجئے گا اور آخر اپنے اپنے پاس رکھے گا اور شتان سے دور رکھے گا آمین 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 آمین